اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو نظر لوگ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے آمید آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آج میں کسی اور ٹپک پہ بھی بات کروں گی اور یہاں پہ بنا رہی ہوں میں چکن کا سالن کچھ جو بہت خاص ریسپی نہیں ہے نارمل جیسے گھر میں سالن بنتا ہے بس ایسے ہی بنا رہی ہوں ابھی تو میڈم جی کی بات کرتے ہیں پھر جو ہے دوسرے ٹپک پہ تھوڑا آگے جا کے بات کرتے ہیں تو میڈم جی کی ویڈیو میں دیکھ رہی تھے تو جی وہاں پہ ہو رہی تھی ون ٹوانٹی کے سیلیبریشن اور سیلیبریشن کرتے کرتے پھر سے ایک کاکا جو ہے ہنو نے اپنے ویورز کو پکڑا دیا ہے پھر سے وہی بچوں کو والا شوشہ جو ہے ہنو نے چھوڑا ہے کہ میری خوشیاں ادھوری ہیں جی میرے بچوں کے بنا وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو میڈم جی اب بار بار ایک بات ہی کیوں کرتی ہیں کہ میری خوشیاں ادھوری ہیں میرے بچوں کے بنا ہر ویڈیو میں گھر سے قدم بائے رکھتے وقت تو صرف آپ نے اپنی خوشیوں کا خیال رکھا نہ کہ اپنے بچوں کے خوشیوں کو وہ دیکھا آپ نے تو پھر ہر ویڈیو میں یہ بات کرنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی جواز بنتا ہے اور دوسری ویڈیو میں جی میں نے پیٹی لینی ہے اور اس میں سمان رکھوں گی اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایمن کے لیے سماویہ کے لیے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے فیشن ڈیزائنز وغیرہ جو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جب تک انہوں نے جوان ہونے ہیں جب تک ان کی شادی آنی ہے تو تو وہ چیزیں ویسے ہی پرانی ہو جانی ہیں اور دوسری بات پتہ نہیں ان کے سسرار ولے آپ سے ان کو تعلق رکھنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے پہلے آپ یہ ساری چیزیں سوچ لیں پھر جو ان کے جہیز کی تیاری کریں واقعی اللہ اللہ ان بچیوں کا نصیب اچھا کرے اس بچے کا نصیب اچھا کرے تو آتے ہیں جی دوسرے ٹاپک پر ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی تو جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا جو نہیں دیکھتے تو وہ شادیہ ان کا نام ہے تو ان کی بھی میں نے دو ہے دو چار ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو دیکھتے تو وہ بہت زیادہ چونگئی ہوں کہ انہوں نے ٹی وی ایکٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹی وی ایکٹرز کو بھی مات دے گئے یہ جو گاؤں کے ایکٹرز لوگ ہیں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ تھوڑی سی نہ اوور ایکٹنگ کر جاتے ہیں اور ان کی ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی آنا ابھی بڑی خوشی سے بڑتن لے کے آرہی ہیں اور اسلام علیکم جیورز اور شام ہوگی ہیں اور میں بڑتن لے کے جا ر دونے کے لیے اچانک یہ مرتی ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی جو والدہ ماترما وہ بہوش ہو گئی اور فٹا فٹ سے ان کے ہاتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے صاف پتہ چل رہا ہے اور کیسے انہوں نے بڑتن پھینکے ہیں ان کے ہاتھ سے بڑتن گرے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں اور جو والدہ جی ہیں اور وہ ان کے بھی فیس پہ جو ہے ہسی وارے ایکسپریشنز ہیں اگر آپ انہوں نے نوٹ کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے چیرے پر ہسی ہے تھوڑی سی اور کھینٹا جی انہوں نے پہلے اپنی بھابی کو واضح لگائی ہیں اور پھر انہوں نے دس پندرہ منٹ جو اچھے طریقے سے ہاتھ پاؤں ملے ہیں ان کے پھر ان کو خیال آیا کہ شاید ان کو ہسپٹل بھی لے کے جانا ہے پھر جی بھائی سپنے مل رہے تھے اور اس اسنا میں ویڈیو بھی بن رہی تھی آپ دیکھیں کسی گھر کے فرد کو اتنی سویر قسم کی کنڈیشن ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ویڈیو کا انتظار کرے گا وہ اس ٹائم ل کہ اس بندے کو بھاگیں گے ہسپٹل کے یہ بندہ جی ہاتھوں سے نہ نکل جائے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بیمار نہیں ہیں یا نہیں ہوں گی بیمار ہو سکتی ہیں ہر بندہ بیمار ہو سکتا ہے تو ویڈیو بنانے کا اس ٹائم کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہاں جب یہ لے کے گئے سے جب ان کو ڈریپل ہے گیا تو وہ انہوں نے دکھایا تو چلو یہ ماننے والی بات ہے لیکن جب اتنا بندہ سیریوس ہو تو ویڈ کور ان کی ویڈیو ہے جہاں پہ ان کی بھاوی جو ہیں وہ کھانا بنا رہی ہیں دال اور یہ پاس آ کے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی ہیں اور جیسے یہ روتی گئے ہیں روتی گئے ان کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا اور اتنی اوور اکٹنگ لگ رہی اور ان کی بھاوی جو ہے بار بار آنکھیں مل رہی تھی اور آنسو ان کی بھی آنکھ میں ایک بھی نہیں تھا اور بجائے آنسو کے ان کے فیس پہ بھی تھوڑی سی ہسی نمودار ہوئی لیکن وہاں سے انہوں نے کٹ کر دیا اور وی� ٹیک لیا گیا ہے یہ سین اچھا نہیں ہوا اور دوبارہ سے اس سین کے کیا گیا تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ڈھیر سب کے حال رکھے گا اللہ حافظ